تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے یہاں پر کہ جو لوگ یہ کر رہے ہیں جو اس کردار کا مظاہرہ کر رہے ہیں کیا سوچا نہیں اس نے کیا خیال نہیں گزرا اس کو کیا یہ لوگ سمجھتے نہیں کہ یہ لوگ اٹھائے جائیں گے دوبارہ سے دوبارہ ان کو اٹھایا جائے گا مرنے کے بعد کس دن لیوم عظیم ایک بہت بڑے دن عظیم دن اٹھایا جائے گا ان کو یوم یقوم الناس لرب العالمین اس دن جبکہ سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ نے کانٹے کی بات پکڑ لی یہاں پر کہ یہ بے انصافی آتی کدھر سے ایکسپلائٹیشن جس کو ہم کہتے ہیں ایکسپلائٹنگ دلیبر یا ایکسپلائٹنگ پیپل ایکسپلائٹ کا لفظہ بہت استعمال کیا جاتا ہے وہ اس کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں آتا کہاں سے ہے جب آخرت پر یقین نہ ہو کون سا شوہر بیوی کو ایکسپلائٹ کرے گا یا بیوی شوہر کو ایکسپلائٹ کرے گی یا ایک گسرے کو کون لیبر اینڈ جس کو ہم سرمایہ کہتے ہیں سرمایہ اور مزدوری کہتے ہیں لیبر اینڈ کیپل کون کس کو ایکسپلائٹ کرے گا جب آخرت پر یقین نہیں ہوگا ان کو تو بتا دیا کہ لوگ قبروں سے نکلیں گے مبعوث ہون دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اور ان کے سامنے یوم عظیم ہوگا کس طرح سے عظیم ہوگا ایک تو لنث کی وجہ سے عظیم ہوگا توالت کی وجہ سے اتنا بڑا دن ہوگا پچاس ہزار سال کا ففٹی تھاؤزن یئرز اور عظیم کیسے ہوگا یہ دیکھتے ہیں ہم دنیا میں بھی کہ اگر ہم گھبرائے ہوئے ہیں اور ہم اگر پریشان ہیں یا ہم پر خوف کی حالت تاری ہے تو چند منٹ بھی بہت لگتے ہیں لگتا ہے کہ سال گزر گیا ہفتہ گزر گیا گھنٹے گزر گئے جیسے تو وہ جو قیامت کی حال ہوگی وہ جو گھبرہت اور خوف ہوگا کوئی معمولی ٹینشن تو نہیں انسٹینٹی کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے تو مبعوثون زندہ کیے جائیں گے یوم عظیم ایک عظیم دن کے لئے یوم یقوم الناس لرب العالمین سب کھڑے ہوں گے اس دن اللہ رب العالمین کے لئے حساب کتاب کیلئے کھڑے ہوں گے عظیم دن ہے وہ ایسے عمال جن کو معمولی سمجھا ہوگا تتفیف جیسے عمل کو اس کا بھی عظیم بدلہ ملے گا یقوم یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کھڑے ہوں گے لرب العالمین یوم یقوم الناس لرب العالمین لوگ کھڑے ہوں گے رب العالمین کے آگے کیسے کھڑے ہوں گے جیسا کھڑے ہونے کا حق ہے جیسا دنیا میں کھڑا ہونا چاہیے تھا اگر اللہ کے آگے دنیا میں اس خوف اور آجزی کے ساتھ اکاؤنٹیبیلیٹی کے احساس کے ساتھ دنیا میں کھڑے ہوتے تو آجی رسوائی نہ ہو رہی ہوتی تتفیف کبھی بھی نہ کرتے اور ہم کب کھڑے ہوتے ہیں اللہ کے آگے نماز کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا ہے انشاءاللہ اللہ نے چاہا ہم پڑھیں گے قومو للہی قانتین اللہ کے آگے فرما بردار غلاموں کی طرح کھڑے ہو تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن میرا یہ کھڑا ہونا اللہ کے آگے یہ میرے لئے سکوم کا باعث ہو تو آج سے پریکٹس کرنی ہے نمازوں میں پریکٹس کرنی ہے کہ میں کس طرح کس بے حسی کے ساتھ کس لاپروائی کے ساتھ کھڑی ہوتی ہوں یا میں واقعی احساس کے ساتھ کھڑی ہوتی ہوں نماز میں اللہ کے آگے تو کہا کہ یہ وہ دن ہے ایسے فرما برداری سے کھڑے ہوں گے جیسے کہ اللہ کے آگے کھڑے ہونے کا حق ہے یہ تو ہے اللہ کے حضور کھڑے ہونے کا انداز جیسے کھڑا ہونا چاہئے یہ ایسے کھڑے ہوں گے اور اپنا کیا حال ہوگا جو کھڑے ہوں گے ان کا خود کا کیا حال ہوگا صحیح مسلم میں مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سورج مخلوق کے قریب ہو جائے گا کتنا قریب یہاں تک ان سے ایک میل کے فاصلے پر ہوگا تو کیا حال ہوگا گرمی نمبر ون پھر خوف پھر تنشن کیسے انسان سویٹ کرنے لگتا ہے نا سویٹ گلینڈز ہمارے کیسے ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں امیجن کریں قیامت کے دن کیا ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو لوگ اپنے آمال کے مطابق پسینے میں ہوں گے جو ان میں سے باس کے ٹخنوں تک انکلز تک ہوگا کبھی آج تک اتنا پسینے آیا کہ ہمارے ٹخنوں تک جمع ہو جائے نیور کبھی بھی نہیں اتنا ہوگا جو ٹخنوں تک آ جائے گا انکلز تک اور باس کے گھٹنوں تک آ رہا ہوگا نیز تک اور باس کی کمر تک اور باس کو پسینہ لگام کی طرح لگام ڈالے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے موں کی طرف اشارہ کیا ہم امیجن ہی نہیں کر سکتے اس ان امیجنبل کہ اتنا پسینہ اتنا پسینہ آئے کہ پسینے میں ڈوب جائے انسان اس کے یہاں تک موں تک پسینہ آ جائے اور ابن عمر رضی اللہ عنہ ہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کانوں کے نصف کانوں کا جو عادہ ہے نا یہاں تک پسینے کا ذکر کرتے ہوئے یہی آیت تلاوت فرمائے کہ کہ لوگ کھڑے ہوں گے اس دن اللہ رب العالمین کے سامنے اور یہ بخاری میں حدیث ہے فرمایا کلہ ہرگز نہیں یعنی آگے اب جو بیان آ رہا ہے یہ حق ہے ہم نے دیکھا کلہ کئی معنوں میں آتا ہے تب یہ اگلا جو کلام آ رہا ہے اس کی بات کی جا رہی ہے فرمایا کلہ ہرگز نہیں یقیناً بدکاروں کا نام آئے آمال قید خانے کے دفتر میں ہے اور تم کو کیا پتا وہ قید خانے کا دفتر کیا ہے کتاب مرکوم ایک کتاب ہے لکھی ہوئی وَيْلُوِنْ يَوْمَئِ ذِلِّ لِلْمُكَذِّبِينَ تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے کون ہیں یہ لوگ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينَ جو روز جزا کو جھٹلاتے ہیں وَمَا يُكَذِّبُوا بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ اور اس کو نہیں جھٹلاتا مگر ہر وہ شخص جو حد سے گزرنے والا بدعمل ہے کیا معاملہ ہے اس کا اِذَا تُتْلَ عَلِيْهِ آیَاتُنَا جب اس کو ہماری آیات تلاوت کر کے سنائی جاتی ہیں قَالَ سَافِيرُ الْأَوْوَلِينَ کہتا ہے اگلے وقتوں کی کہانیاں ہیں قَالَ هَرْگِزْ نَهِينَ بَلْ بلکہ رَوْنَ عَلَى قُلُوبِهِمَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ بلکہ ان لوگوں کے دلوں پر ان کے برے آمال کا زنگ چڑھ گیا ہے قَالَ هَرْگِزْ نَهِينَ اِنَّهُمْ اَرْرَبِّهِمْ يَوْمَ اِذِلَّ مَحْجُوبُونَ بِالْيَقِينَ اس روز یہ اپنے رب کے دیدار سے محروم رکھے جائیں گے ثُمَّ اِنَّهُمْ لَسَالُ الْجَحِيمِ پھر یہ جہنم میں جا پڑیں گے ثُمَّ يُقَالُوا هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُقَذِّبُونَ ان سے کہا جائے گا یہ وہی چیز ہے جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے سجین کا ذکر آ رہا ہے قید خانے کو کہتے ہیں کہاں واقع ہے نمبر ون کہ ہے کدھر یہ سجین تو برا بن عادب ردہ لوعن سے طویل حدیث ہے جس میں آتا ہے کسی بندے کی موت کے بعد ایک ایسا بندہ جس کے بارے میں ویل آ چکا ہے دنیا میں انتہائی گناہگار فاسق فاجر کافر تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما دیتا ہے کہ اس کافر کی جو کتاب ہے جس کا نام آئے آمال ہے اس کو سجین میں رکھ دو اور یہ کہاں ہے فِي الْأَرْضِ السَّابِعَةِ السَّفْلَةِ جس ساتوں زمینوں کا سب سے نچلا حصہ ہے اچھا یہ سات زمین یہ قرآن میں تو سورِ طلاق میں اشارہ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ نے سات آسمان بنائے اور زمینیں بھی اتنی ہی سات کہاں ہیں یہ سات زمینیں اللہ بہتر جانتا ہے ہمیں تو سات آسمانوں کا بھی نہیں پتا سبع سماوات اللہ نے فرمایا ہے کئی جگہ سات آسمان ہمیں نہیں پتا سات آسمان سے اگزیکلی کیا مطلب ہے سات زمینیں ہم نہیں کہہ سکتے کہاں ہیں اللہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا ہم نے مان لیا کہ ہیں اللہ نے اشارہ کر دیا ہم نے مان لیا تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب بھی جہانم کا سجین کا ذکر آئے گا یعنی قید خانہ اور جہانم کی جو صفات آتی ہیں وہ قید خانہ ہی ہے تو اس کی صفت کیا آتی ہے گھٹیا سب سے نیچے اندھیرہ تنگی شیطان ہوں گے اس جہانم کے اندر لانت زدہ لوگوں کا گھر ہے وہ ہر طرح کا غم ہر طرح کی پریشانی ہر طرح کی مسئبت ہر طرح کا عذاب اس جہانم کے اندر موجود ہے اس جین ایسی کوئی جگہ ہے کوئی ہوریبل ہوریبل قید خانہ ہے تو فرمایا کہ ان کی تو کتاب ہوگی کہاں لفی سجین اور فرمایا کہ تم جانتے بھی ہو سجین ہے کیا اس کی انومٹی بتانے کیلئے کتنی بڑی چیز ہے فرمایا کتاب و مرکوم اب کتاب و مرکوم سے کیا مطلب ہے اس کے بارے میں علماء نے کئی باتیں کی ہیں چونکہ آگے بھی آئے گا لہٰذا ابھی سمجھ لیتے ہیں تاکہ دوبارہ ہم کو اس کو دھورانا نہ پڑے ایک علماء کا کہنا یہ ہے کہ یہاں پر بات یوں بنتی ہے کہ انہ کتاب الفجاری کتاب و مرکوم کہ فجار کا آمال نامہ لکھا ہوا ہے کتاب و مرکوم لکھی بھی کتاب ہے اور ہولناک قیت خانے کے اندر ہے فی سجین ہے تو تھوڑا سا وہ ورڈز کو ری فریم کر دیتے ہیں کہ یہ مطلب ہے دراصل کہ کتاب الفجار کیسی ہے کتاب و مرکوم ہے گناہگاروں کا آمال نامہ لکھا ہوا ہے اور وہ سجین میں رکھا ہوا ہے ایک مطلب یہ ہے اب یہ بتائیں مجھ کو کہ جو آمال کر رہے ہیں فیلال ہم اسی پر آتے ہیں فجار کے اوپری جو فجار عمل کر رہے ہیں ان کا دنیا میں کیا لکھا جا رہا ہے کہیں کہاں کچھ پڑھا آپ نے قرآن میں ابھی کرامن کاتبین وہ کہاں پر ہیں ابھی ابھی لکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ ہی ہیں نا ہم سب کے ساتھ ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں بعض لوگ کہ فجار کے آمال نامے میں جو کچھ لکھا جا رہا ہے وہ ایک اور جگہ بھی سیو ہو رہا ہے اور یہ اب آسانی سے ہم سمجھ سکتے ہیں اس کمپیوٹر کی ایج میں تو ایک تو کہاں لکھا جا رہے ہیں کہاں سیو ہو رہے ہیں کرامن کاتبین وہ لکھ رہے ہیں وہ سیو کر رہے ہیں پھر اس کو ایک اور جگہ بھی سیو کر رہے ہیں اور جس جگہ وہ آمال نامہ سیو ہو رہا ہے اس کا نام ہے سجین یعنی جو کہ رامن کاتبین یہاں لکھ رہے ہیں وہ آگے اپلوڈ ہو رہا ہے اب ہم سمجھ سکتے ہیں آئی کلاود ہوتا ہے نا کہ اپنے آئی کلاود میں سیف کر رہے ہوتے ہیں ڈیٹا اپنا کچھ تو فون میں ہوتا ہے کچھ آئی کلاود میں ہوتا ہے کچھ کمپیوٹر میں ہوتا ہے کچھ آئی کلاود میں ہوتا ہے تو اس ترمنالوجی سے سمجھیں کیونکہ کہتے ہیں کہ ایک تو جو کچھ لکھا جا رہا ہے عمال نامے میں وہ تو لکھا ہی جا رہا ہے اس کے علاوہ سجین میں بھی جمع ہو رہا ہے وہ جا کے وہاں بھی وہ سیف کیا جا رہا ہے سارا ڈیٹا وہاں سیف ہو رہا ہے آیا سمجھ آپ کو یعنی سمجھ آیا تو ایک تو عمال نامے میں اور ایک کہیں اور بھی وہ کہاں ہے ایک عمال نامہ یہاں پر ہے دنیا میں اور ایک کدھر ہے سجین میں ان کفار کا یعنی حفاظت کیسے ہو رہی ہے اس ریکارڈ کی وہ بتایا جا رہا ہے پھر جب فائنلی سارا ڈیٹا اس میں جو ہے وہ کلیکٹ ہو رہا ہے اور مرنے کے بعد آمال نامہ بند ہو جاتا ہے یا نہیں یہ اپ ڈیٹ ہوتا رہے گا اپ ڈیٹ ہوتا رہے گا اس لیے ہم نے دیکھا تھا نا کہ قدمت و اخرت کہ جو ہم کر رہے ہیں اس کے کچھ رپل ایفیکٹ چلتے رہیں گے ہماری زندگی کے بعد بھی مرنے کے بعد بھی تو وہ سارا کچھ اس کے اندر جمع ہو رہا ہے تو کتابوں مرکوم کا ہم نے مطلب کیا لیا تھا مرکوم کا وہ کتاب جو اپ ڈیٹ ہوتی رہتی ہے جس میں کہ اندراجات ہوتے رہتے ہیں اب جو بھی وہ آمال نامہ ہے چاہے وہ فجار کا ہو یا وہ عبرار کا ہو جاگے ہم پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ آلٹیمیٹلی کس درجے کا جہنمی ہوگا یہ فاجر تو مرکوم سے بعض لوگوں نے نمبر بھی لیا ہے کہ یہ جو سجین میں سیو ہو رہا ہے ریکارڈ ان کا اس پر نمبر لکھا ہوا ہے اس آمال نامے پر مثال کے طور پر فیرون فیرون کا آمال نامہ سجین میں بھی سیو ہوا رائٹ اور اس پر نمبر لکھا تھا اور لکھا ہے کہ کس درجے کا جہنمی ہے گریڈ اے گریڈ بی گریڈ سی گریڈ ڈی مثال کے طور پر جیسے کہ منافق اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے منافق کے لیے کہ وہ تو جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے ان المنافقین فی الدرک الاسفلی من النار تو مثال کے طور پر عبداللہ بن عبی ہم نام اس لیے لے رہے ہیں کہ اس کے بارے میں یہ سب کو پتا ہے کہ وہ منافق تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرما دیا جب عبداللہ بن عبی انتقال ہوا اور اس کا بیٹا آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ آپ اپنا کرتہ انعیت کر دیجئے میں اپنے باپ کو اس میں دفن کرنا چاہتا ہوں تو آپ نے اپنا کرتہ دے دیا عمر رضی اللہ عن نے کہا کہ آپ نے کیوں دیا اس منافق کے لیے اپنا کرتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا کرتہ اس کو جہنم کے عذاب سے نہیں بچا سکے گا اس لیے ہم اس کی بات کر رہے ہیں عبداللہ بن عبی اس کا عمال نامہ سجین میں ہے اس پر گریگ لکھا ہوا ہوگا درکی لسفلی من النار کہ جہنم کے سب سے نچلے حصے میں ہوگا جیلوں کا بے پتہ ہے نا وہ پتہ نہیں اے کلاس ہوتی ہے بی کلاس ہوتی ہے سی کلاس ہوتی ہے کون کون سی کلاسز ہوتی ہیں تو لکھ دیا جائے گا کس لیول کا بدبخت جہنمی ہے یہ تو یہ بات یہاں پر فرمادی ہے اور یہ سب کچھ کیوں ہوا اس لیے کہ جھٹلاتا رہا وَإِلُوِي يَوْمَئِذِلِّلِّلِّلِّمُكَذِّبِينَ اس دن تو ہلاکت بربادی ہے جھٹلانے والوں کیلئے کس کو جھٹلاتے ہیں یوم الدین کو یوم الدین کو جھٹلا دیا اور جس کا عقیدہ ہی درست نہیں ہوا اس کا عمل کیسے ٹھیک ہوگا اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں دو قوتیں رکھی ہیں ایک قوت نظریہ ہے اس کی ہم نظریہ بناتے ہیں نظریہ کو کیا کہتے ہیں انگلیش میں کہ میرا یہ نظریہ ہے پوائنٹ آف یو اپنا کرتے ہیں نا ہم ایک ہم کوئی سمت رکھتے ہیں ہم کوئی دماغ میں ٹارگٹ لگتے ہیں کوئی آئیڈیالوجی بناتے ہیں کوئی عقیدہ بناتے ہیں کوئی تھیولوجی ہوتی ہے اس کے حساب سے ہم کام کرتے ہیں تو ہر ایک کے کوئی نہ کوئی پوائنٹ آف یو ہوتا ہے اور اللہ کو پہچاننے کی صلحیت انسان کے اندر موجود ہے کہ وہ اللہ کو پہچانے اور دوسری جو قوت ہے اس میں قوت ہے عملیہ کہ وہ عمل کرے پھر جو کچھ وہ سوچتا ہے اس پر پریکٹس کرے اگر عقیدہ یہ درست نہیں ہے پوائنٹ آف یو درست نہیں ہے اور بدلے کے دن کو نہیں مانتا ہم نے بات کی تھی کہ عمل درست نہیں ہو سکے گا آخرت کے لحاظ سے تو وہ جھٹلاتا رہا آخرت کو اور کون جھٹلاتا ہے آخرت کو فرمایا موتد جھٹلاتا ہے اپنے آمال میں اللہ کے بتائے ہوئے سٹانڈرٹ پہ نہیں رہتا موتد ہے عظیم ہے اپنے اقوال میں اپنے خیالات میں گناہگار ہے ارادہ ہی ہے گناہ کرنے کا موقع ملتا ہے تو کر جاتے ہیں یہ دو خرابی ہیں اس کی موتد ہے عثیم ہے اور تیسری خرابی بتائی کہ جب اللہ تعالیٰ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں کہتے ہیں اساتیر الاولین نبوت کو وحی کو رسالت کو جھٹلاتے ہیں اچھا تتلا کی بات دیکھیں خود نہیں پڑتا کوئی پڑھ کے بتائے بھی تو کہتے ہیں بکار کی سنی سنائی باتیں لیجنڈس آف دی اولڈ میڈیویل باتیں ہیں بیک ورڈ باتیں ہیں یہ کیا باتیں ہیں ساپ جھٹلا دیتا ہے تو یہاں پر فرمایا اللہ تعالیٰ نے کلہ ہرگز نہیں اساتیر الاولین نہیں ہے یہ پرابلم کیا ہے بل رانا علا قولوبہ ما کانو یک سبون اصل میں دل پر زنگ چھا گیا ہے اس کے علماء کہتے ہیں دل اکدم سے نہیں بگڑتا کوئی بگڑا دل لے کے پیدا نہیں ہوتا ہارٹ ڈیزیز کے ساتھ تو کوئی پیدا ہو سکتا ہے فیزیکل ہارٹ بگڑا ہوا ہو سکتا ہے لیکن یہ جو اللہ نے دل بنایا ہے دل فطرت کیلئے بھی آتا ہے فطرت اللہ تعالیٰ نے بہت اچھی بنائی ہے سب کی ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے یہ حدیث ہے کلو مولود یولدو علی الفطرہ ہر بچہ فطرت پر یعنی اللہ کی پہچان لے کر پیدا ہوتا ہے لیکن درجہ با درجہ دل بگڑ جاتا ہے زنگ لگ جاتا ہے اس کے اوپر اور کیسے زنگ لگتا ہے گناہوں کے ذریعے سے دل کوئی لوہے کا تو بناوا نہیں ہے کہ لٹرل رسٹ آجائے اس کے اوپر تو مراد ہے گناہ اور حدیث میں اس کو بہت اچھی طرح ایکسپلین کیا گیا ہے کہ انسان گناہ کرتا ہے تو کالا دھبا لگتا ہے توبہ کر لیتا ہے تو صاف ہو جاتا ہے اور یہ خود تجربہ ہے ہمارا کسی کپڑے پر بھی کوئی چیز گر جائے آپ فوراں دھو لیں دھبا نکل جاتا ہے اس کو چھوڑ دیں پھر دیکھیں کتنی مشکل ہوتی ہے تو گناہ کر کے توبہ کر لی دل صاف ہو جائے گا اب گناہ کیا کالا دھبا پڑا نہیں توبہ کری پھر اور کیا گناہ پھر ایک اور پھر ایک اور پھر ایک اور ہوتے 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 دل کالا ہو جاتا ہے بالکل اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مٹھی بند کر کے بتایا کہ پھر وہ ایسے ہو جاتا ہے سخت بند اور اس پر پھر مہر لگا دی جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی بچو اس لیے کہ وہ انسان کے لیے بڑی آگ جلا سکتے ہیں تو یہ مختلف سٹیجز ہیں جس کا قرآن نے ذکر کیا ہے دل کے معاملے میں اس میں ختم اللہ علا قلوب ہے میں سورہ بقرہ میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ کہ ختم مہر اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر یہ سب سے زیادہ سخت سٹیج ہے اس کا مطلب ہے کہ اب جو ہے پوائنٹ آف نو ریٹرن آ گیا اب یہ جو ہے یہ کبھی نہیں سدھرے گا پھر ہم سورہ محمد میں پڑھیں گے تالہ لگنا ام علا قلوب اقفالوہا کہ ان کے دلوں پر تالے لگنے لوک ہو گئے ان کے دل کیوں انہیں قرآن پر غور کرتے یہ اور یہاں جو زنگ جس کا ذکر ہے کلا بل رانا علا قلوب تو جو زنگ ہے یہ بھی آخری درجے کا زنگ لگ چکا ہے کہ کبیرہ گناہ کر کر بھی کبھی توبہ نہیں کری انہوں نے اور یہ رین کمانے والوں کو ڈانٹا ہے اللہ نے کلا ہرگز نہیں اپنے رب کو تو دیکھ بھی نہیں سکیں گے یہ قیامت کے دن کیا بیک گراؤنڈ ہے اس کا بیک گراؤنڈ اس کا یہ ہے کہ مکہ کے جو سردار تھے وہ آخرت کا انکار کرتے تھے اور جب ان کو ڈر آیا جاتا کہ ڈرو آخرت سے تو کہتے تھے کہ اچھا چلو اگر ہم کو اٹھایا بھی گیا قیامت کے دن تو اللہ نے مجھ کو مال اولاد بھلائیاں جو دنیا میں عطا کی ہیں تو وہاں بھی اللہ مجھ کو دے گا کہ اگر میں لوٹا کر اللہ کی طرف گیا بھی اچھا اچھا ہوگا after all i deserve it جب دنیا میں مجھ کو دیا اللہ نے تو کچھ دیکھ کر ہی دیا اللہ نے مجھ کو وہ خوبی ہوگی میرے اندر میں اللہ کو اچھا لگتا ہوں تب ہی تو دیا اللہ نے مجھ کو اتنا کچھ تو وہاں بھی مجھ کو وہ دے گا یہ ان کا خیال تھا تو کہا جی نہیں اللہ ہرگز نہیں ایسا نہیں ہوگا بلکہ آخرت کا اور رسالت کا انکار کرنے والے تو اللہ کو دیکھ بھی نہیں سکیں گے قرب تو بہت دور کی بات ہے دیکھ بھی نہیں سکیں گے اللہ سے ہجاب میں رکھے جائیں گے اور پھر کیا ہوگا پھر ان کو جہانم میں بھون آ جائے گا داخل کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا یہی وہ چیز ہے نا جس کو تم جھٹلاتے رہتے تھے یہ کیوں ایٹ کیا دال دیا جہانم میں ان کو پھر یہ کہنا کہ کیوں کہا یہ سیکلوچکل ٹورچر جسمانی عذیت تو ہے آگ میں جلنے کی پھر دلی عذیت جس اور ذہنی عذیت اور اس میں بے عزتی فیرون کا سوچ ہے نا کوئی ہوں نہیں کر سکتا ہوگا اس کے دربار میں ایک تو الٹے مو گھسیٹ کر جہانم میں اس کو پھینکا اوپر سے پھر کہا جائے گا اسے کہ حاضر لذی کنت بھی تکذب یہ ہے وہ چیز اس کو جھٹلاتا رہتا تھا کتنی بیزتی کتنا سیکلوچکل ٹورچر ہے کتنی ندامت کتنا پشتاوا ہوگا کہ کیا ہماقت کری اس عذاب سے بچنے کی کوشش کے بجائے جھٹلاتے ہی رہ گئے اللہ تعالیٰ ہم سب کس برے انجام سے بچائے اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم کرے ہم نہ کبھی بھی جھٹلانے والوں میں ہوں اور اللہ کا شکر جو ہم یہاں آ کر بیٹھے ہم جھٹلانے کیلئے نہیں بیٹھے ہم ماننے کیلئے بیٹھے ہیں اب دوسری کیٹیگری کلہ ہرگز نہیں پھر کلہ آ رہا ہے یہاں پر کہ آگے کے مضمون کی تصدیق کی جا رہی ہے اِنَّ کِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ بے شک نیک آدمیوں کا نام آئے آمال بلند پایا لوگوں کے دفتر میں ہے وَمَا اَدْرَاكَ مَا عِلِّيِّونَ اور تم کو کیا خبر بلند پایا لوگوں کا دفتر کیا ہے کیا چیز ہے کتابم مرکوم ایک لکھیوی کتاب ہے يَشْحَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ اس کی نگہ داشت مقرب کرتے ہیں تب یہاں پر عبرار کی بات آ رہی ہے نیک لوگ نیک لوگ تتفیف کرتے نہیں کرتے ڈنڈیاں مارتے نہیں مارتے اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو عبرار میں شامل کرے میں اور آپ تو کوئی دکان لے کر نہیں بیٹھیں ہمارا تو زیادہ ایشو حقوق کا ہے حق ادا کرنا بہت بڑی بات ہے اللہ ایک سینس اف انٹائٹلمنٹ سے بچائے مجھ کو اور آپ کو کہ سب کا فرض بنتا ہے سب میرا خیال کریں یہ جو آج کل جو ایک سیلفشنس ہر آج کل کا لفظ تو کبھی میں استعمال کھو تو میرے ہزبن ہمیشہ مجھ کو منا کرتے ہیں کہتے ہیں آج کل کیا ہوتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ بس سب مجھی کو سمالیں مجھ پہ کوئی ذمہ داری کسی کی نہیں نہیں یہ ایٹیٹیوڈ نہیں ہونا چاہیے ابرار کا ایٹیٹیوڈ یہ نہیں ہوتا وہ تتفیف نہیں کرتے خیر کسیر کرتے ہیں کسرت سے اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اللہ کی عبادت میں کبھی ڈنڈی نہیں مارتے وہ دو سیکنڈ جلدی سجدے سے سر نہیں اٹھاتے کیا کر لیں گے دو سیکنڈ میں پھر فون ہی دیکھنا ہے نا میسیج ہی دیکھنا ہے نا کرنا کیا ہے اور لوگوں کے ساتھ احسان کرتے ہیں حق تو پورا دیتے ہی ہیں حق سے بڑھ کر دیتے ہیں ابرار دو کے پونے دو نہیں دیتے دو کے سوا دو دیتے ہیں اگر کما کر لانا اللہ نے ذنبہ داری رکھی ہے مرد کی تو نہ صرف کما کر لاتا ہے بلکہ مسکرہ کر بیوی کو دیتا ہے مثال کے طور پر یہ ہے ابرار تو یہ مقرب لوگ ہیں نیک لوگ ہیں اللہ کا قرب حاصل کرنے کیلئے محنت کرتے ہیں توازو اختیار کرتے ہیں اچھے لوگ ابرار نیک لوگ تو فرمائے کہ وہ تو انہ کتاب الابراری لفی علیین اور تم کیا جانو کہ وہ کیا ہے علیون لکھیوی کتاب ہم بات کر چکے ہیں اسی کتابوں مرکوم کی ابھی علیین کیا جگہ ہے اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ نیک لوگوں کا عمال نامر علیون میں ہوگا تو اگر سجین ساتوں زمینوں کے نیچے کوئی قیت خانہ ہے تو علیین کہاں ہوگا ساتوں آسمانوں کے بھی اوپر ہوگا ساتوں زمینوں نہیں ساتوں آسمانوں کے اوپر تو گھٹیا لوگوں کا تعمال نامر نہیں جا سکتا نا پلیس دعا کیا کریں اللہ مجھ کو آلہ ظرف بنا دے یہ آلہ ظرف کو کیا کہیں گے مگنانمس اللہ مگنانمٹی دے دے گھٹیا پڑنا ہم چھوڑ دیں پیٹینس ہم چھوڑ دیں اتنی اتنی باتوں کے اوپر ناپ تول کرنا چھوڑ دیں جانے دیں جانے دیں زیادہ دے دیں کوئی بات نہیں حق زیادہ ہی دے دیں تو علماء کہتے ہیں جو علیین ہیں یہ ساتوں آسمانوں پر یا اس سے اوپر اللہ کے عرش کے پاس ہے اور اس کی عظمت اور اس کی تعظیم کے طور پر فرمایا کہ جانتے بھی ہو علیین کیا ہے لکھیوی کتاب ہے بات ہم نے کر لی یا شہدوہ المقربون اس کی نگے داشت مقرب کرتے ہیں یہ کون ہے مقرب ایک آپ کو بتایا تھا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ علیین جو ابرار ہیں یہی مقرب بھی ہیں یہی آلہ ترین لوگ ہیں یہی مقرب لوگ ہیں اور بعض نے کہا کہ یا شہدوہ المقربون سے مطلب مقرب فرشتے جو اللہ کے مقرب فرشتے ہیں وہ جا جا کر کس کو دیکھتے رہتے ہیں کس کو دیکھتے ہیں اللیون میں رکھیوی کتاب کو جو کہ ابرار کا عامال نامہ ہے وہ اپلوڈ والی بات ذہن میں لے آئیں اور وہ اس کو بار بار جا کر دیکھتے کیوں رہتے ہیں یا شہدہ کا مطلب ہوتا ہے حاضر ہونا موجود ہونا کسی چیز کو دیکھنا شاہد ہم کس کو کہتے ہیں کہ گواہ گواہ کو کہتے ہیں گواہ کون ہوتا ہے جس نے اپنی آنکھوں سے کوئی چیز دیکھی ہو تو وہ جا جا کر فرشتے نیک لوگوں کے عامال نامے کو دیکھتے بھی رہتے ہیں کیوں کیا لیٹسٹ اپ ڈیٹ ہے کیا اب کیا کام کیا ہے لیٹسٹ انہوں نے اس کی انٹری اللیون میں ہوتی رہتی ہے اور پھر ہم سور مومن انشاءاللہ پڑھیں گے چوبیس میں پارے میں آتی ہے اس قدر خوبصورت وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے منظر بیان کیا ہے فرشتوں کا یہ فرشتے جو ہیں جو اللہ کے عرش کے اردگرد ہیں اللہ کے عرش کے اردگرد ہیں وہ ساتوں آسمانوں سے بھی اوپر ہے اللہ کا عرش اور اللیون کہاں ہے وہ بھی ساتوں آسمانوں سے اوپر ہے وہ جو فرشتے ہیں مقرب فرشتے وہ اللہ کے نیک بندوں کے بارے میں استغفار کرتے رہتے ہیں مثال کے طور پہ اب وہ یہ شہدوہ المقربون ٹھیک ہے اب کسی کا عمال نام اپ ڈیٹ ہوا آپ کو پتا ہے نا کہ صبح شام کے فرشتوں کی ڈیوٹیز چینج ہوتی ہیں اور عمال جو ہیں وہ اللہ کی طرف اٹھائے جاتے ہیں انسان کے اب انہوں نے دیکھا کہ اچھا لیٹسٹ کیا انٹر ہوا ہے اس کے لیٹسٹ سکور نہیں دیکھتے ہیں جیسے ایسے دیکھا اب سوچا کہ اچھا اس دفعہ تحجد نہیں آئی یہ تو تحجد پڑتا تھا اس دفعہ تو اچھا اوہو تحجد تو ہے ہی نہیں اس کے اندر اوہ نفلی روزے رکھتا تھا یہ تو اس دفعہ تو نفلی روزے نہیں آئے تو وہ کیا شروع کر دیتے ہیں دعا شروع کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اس مومن کے بہا پر استغفار شروع کر دیتے ہیں کہ کونسا گناہ تھا جس کی وجہ سے ایک نیکی چھوٹ گئی تو اللہ تعالیٰ سے استغفار کر دیتے ہیں کتنی خوبصورت بات ہے آپ دیکھیں تو یشہ دوہ المقربون تو ایک ہم تو یہاں بیٹے ہیں فرش پہ اور عرش کی مخلوق میرے اور آپ کے لئے دعا کرے گی کہ یہ نیکیاں کرنا چاہتے ہیں اور کرتے ہیں مثال کے طور پر چلیں اب اپنی کلاس میں آجیں کیونکہ اچھا یہ تو تین گھنٹے قرآن پڑتی تھی آج اپسنٹ کیوں ہو گئی کیا ریزن ہوا کیا مجبوری ہو گئی پھر وہ استغفار کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اس نے کیوں مس کر دیا نیکی کا کام اگر ہو رہا ہے اب وہ نہ ہو ریگولر تو وہ اس طرح سے ان کو بھی فکر پڑ جاتی ہے اصل حقیقت کیا ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے